اسلام علیکم ویل آرمی مجھے امید ہے کہ آپ سب دیکھنے والے لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اپکومنگ کار کے بارے میں ویڈیو لائیا ہوں جو کہ کچھ ہی دیر میں پاکستان میں لونچ کر دی جائے گی تو اس طرح کی لیٹس نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ویل آرمی کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں اور آپ بھی ویل آرمی کا حصہ بن جائیں تو جیسا کہ آپ میں سے کچھ لوگ پہلے سے جانتے ہوں گے کہ پچھلے کچھ سالوں میں بہت سے آٹو برینڈز پاکستان کے اندر انٹر ہوئے ہیں جن میں سے ایک بہت ہی نمائیہ نام کیا کا ہے کیا موٹرز ہے ایک کورین برینڈ ہے جو کہ ساؤتھ کوریا کا دوسرا بڑا آٹو منفیکچرر ہے اور ریسینٹلی کیا موٹرز کو دنیا کا 69th most valuable برینڈ کا درجہ ملا ہے پاکستان کے اندر ان کا منفیکچرنگ پلانٹ انڈر کنسٹرکشن ہے موٹرز نے پاکستان میں اپنے دو موڈلز کو انٹروڈیوز کروا دیا ہے ان میں سب سے پہلی گاڑی کیا گرینڈ کارنیول ہے جو کہ ایک لکجوریس ایم پی وی ہے اس کے اوپر بھی ہم ضرور ویڈیو بنائیں گے اور وہ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کر دی جائے گی جو آج کا ویڈیو ہے وہ کیا ریو کے اوپر ہے جو کہ جلد ہی کیا لکی موٹرز کی طرف سے پاکستان میں لانچ ہو جائے گی کیا ریو ایک ہیچ بیک ہے اور پوری دنیا میں اگر اس کی بات کریں تو اس میں سیڈان موڈل جو کہ 1600 cc انجن میں موجود ہے سب سے پہلے ہم ریو کی پرائس ڈیسرز کریں گے کیونکہ اسی کی وجہ سے پاکستان کی اوٹو مارکٹ میں پہلے سے موجود اس کے مقابلے کا پتہ چلے گا دنیا بھار میں کیا ریو تین ویریانٹس میں موجود ہے جن میں ایس ویریانٹ ان کا بیسک ویریانٹ ہے اس کے بعد ای ایکس اور ایل ایس ویریانٹس موجود ہیں کیا لکھی موٹرز کی طرف سے جو ویریانٹ پاکستان میں انٹروڈیوز کروایا جا رہا ہے 1000 cc ہیچ بیک ویریانٹ ہے پاکستان میں ریو کی ایکسپیکٹیڈ پرائس 14 لاکھ روپے ہے جو کہ بہت ایک کمپیٹیٹیو پرائس ہے 14 لیک کی پرائس میں یہ پاکستان کی ہیچ بیک مارکٹ میں بہت تاف کمپیٹیشن پیدا کرے گی پاکستان کی اوٹو مارکٹ میں پہلے سے موجود جو اس کے مین کمپیٹیٹرز ہیں ان میں سزوکی سویفٹ سزوکی کلٹس اور مینلی ٹیوٹا ویٹس موجود ہیں جو کہ امپورٹ کی جاتی ہے اور اس وجہ سے تھوڑی سی اوور پرائس ہے اگر تو کیا ریو 14 لاکھ کی پرائس میں پاکستان میں آتی ہے تو یہ ہیچ بیک مارکٹ میں ایک بہت اچھی اوپشن ہوگی اس کے بعد ہم کیا ریو کی انجن کی بات کریں گے جو کہ گاڑی کا سب سے مین کمپوننٹ ہوتا ہے دنیا بھر میں ریو 1000 سی سی سے لے کر 1600 سی سی تک موجود ہے لیکن کیا لکھی موٹس کی طرف سے جو پاکستان میں گاڑی آ رہی ہے وہ 1000 سی سی ویرینٹ ہے اور یہ 6 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اس گاڑی کے اندر 1.0 لیٹر کا ان لائن 3 سلنڈر 12 ویلز کے ساتھ ڈیو ایسی انجن آتا ہے جو کہ میکسیمم 99 ہورس پاور پروڈیوس کرتا ہے ایک 3 سلنڈر انجن کے لیے 99 ہورس پاور بہت اچھے فگرز ہیں اس گاڑی کا ویٹ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے تو یہ فگرز تو پاور ٹو ویٹ ریشو بہت اچھا ہے انجن کے بعد ہم اس کے ایکسٹیریئر کی طرف آتے ہیں اگر ہم اس کے فرنڈ کی بات کریں تو ایک بہت ہی سلیک اور خوبصورت ڈیزائن ہے ریو کے ہائی اینڈ موڈلز میں زینون ہیڈ لیمز آتے ہیں اور اس میں فوگ لائٹس پری انسٹالڈ آتی ہیں یہ گاڑی باہر کی طرح اندر سے بھی بہت زیادہ خوبصورت اور نیٹ ہے اس میں سیون انچ انفوٹینمنٹ ڈسپلی آتا ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ سزوکی کبھی بھی اس پرائس میں دے پائیں گے اس گاڑی میں ہر چیز پاور ہے اس میں سینٹرل لوکنگ موجود ہے پاور وینڈوز موجود ہے ایڈجسٹیبل پاور سٹیرنگ موجود ہے اس کے بعد جو سب سے اچھی اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کی سیفٹی ہے سیفٹی میں اس کے اندر آٹھ ائر بیگ موجود ہیں جو کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں پہلے کسی بھی گاڑی میں آتے ہیں ہنڈا سیوک کی بات کریں وہ اتنی مہنگی گاڑی ہے اس میں بھی چاریاں پانچ ائر بیگ آتے ہیں ٹیوٹا کرولا الٹس گرینڈے میں بھی صرف دو ائر بیگ آتے ہیں تو چودہ لاکھ کی پرائس میں آٹھ ائر بیگ بہت اچھی بات ہے گاڑی میں اے بی ایس اور ای بی ڈی بریکنگ سسٹم بھی موجود ہے تو میرے خیال سے پاکستان میں یہ بہت ہی سیف گاڑی ہے اس کے لکس میں پورے نمبر ہیں اس کے سیفٹی میں پورے نمبر ہیں اور انجن بھی کافی اچھا ہے تو اگر اس گاڑی کے اوپر میں اپنے اپینینز دوں مجھے چودہ لاکھ روپے دیے جائیں اور مجھے پاکستان میں ایک گاڑی خریدنے کا کہا جائے تو میں آنکھیں بند کر کے کیاریو کو چوز کروں گا اس کے سیفٹی فیچرز اور اس کے سلیک ڈیزائن کی وجہ سے اوورال بھی اس گاڑی کے پورے نمبر ہیں کیونکہ کم از کم یہ پاکستان میں تو آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا لکی موٹرز ایک ایسی وی بھی انٹروڈیوز کروا رہے ہیں جو کہ کیا سپوٹیج ہے اس کی ویڈیو کے اوپر بھی کام جاری ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بھی ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہوسٹ سمید کو اجازت دیں اور ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پر ضرور فولو کریں اپنا خیال رکھیں پاکستان زندہ باد